حاضرینِ جمعہ نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنیں تمام قسم کی حمد و خنا تعریف اور توصیف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لئے اس کے بعد بے شمار درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصا آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی علی ابراہیما وعلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہ کی توفیق سے رمضان کے مقدس مہینے کو ہم نے پا لیا یہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت کی بات ہے اس حسلے میں رسول اللہ کی دو حدیث میں آپ کے سابنے پیش کرتا ہوں جس سے پتا چلے گا آپ کو کہ رمضان کا مہینہ پانا یہ خاص اللہ کی نعمت ہوتی ہے بندی کی اوپر ایک حدیث ابن ماجہ کے حوالے سے امام ابن ماجہ تین ہزار نو سو پچیس نمبر کی روایت ہے طلحہ بن عبید اللہ کا خواب ہے ایک صحابی رسول کا خواب ہے جس خواب کی تصدیق دربار رسالت میں جا کر کے کی گئی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا خواب کیا دیکھا دو شخص ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے عابد ہوتا ہے اور شہادت کی موت لے کر کے ایک سال پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا وہ شہادت کی موت تو نہیں پاتا ہے لیکن ایک سال کے بعد عام موت اس کی ہوتی ہے اور دنیا سے جاتا ہے طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جو شخص عام موت سے ایک سال کے بعد گیا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے اور جو شہادت کی موت لے کر کے گیا عبادت گزار تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا میں نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا کہ میں نے رات کو اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو صحابہ نبی بڑا تعجب کیا کہ ایک شخص جو عابد بھی تھا شہید بھی تھا وہ بعد میں جنت میں اور ایک سال جو نورمل دنیا سے جا رہا ہے وہ پہلے جنت میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس واقعے کو بیان کیا کہا اللہ کے نبی ہم نے اس خواب کو طلحہ بن عباد اللہ کے ذریعے سے سنا ہے آپ اس خواب کی تعبیر بتائیے ہم تو تعجب کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا 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 اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہا کیا وہ تمہارا ساتھی جو بعد میں گیا کیا وہ ایک سال زیادہ نہیں پایا کیا رمضان کے روزے کو اس نے نہیں پایا کیا اس نے اتنی اتنی نمازیں سجدے کی حالت میں نہیں کیا تو اس کے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق ہو گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے دریعے سے ہمیں پیغام پہنچایا کہ رمضان کا مہینہ پا لینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو آپ سمجھیں جس مہینے میں آپ چل رہے ہیں یہ خالص اللہ کی توفیق سے آپ کو ملی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کے ہاتھ آ گئی ہے ایک حدیث اور اس کے ساتھ ملا لیں ابن خزیمہ کی مسادہ احمد کی بہت مشہور روایت ہے اللہ مالبانی نے اسے صحیح الترغیب والترہیب کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے رقی الممبر قال آمین 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 بارہ رمضان میں روایت آپ سنتے ہوں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آکے آمین 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 کہہ رہے ہیں صحابہ نے دیکھا اللہ کی نبی اللہ کی نبی آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے آپ نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا کہ آپ ممبر پہ آکے آمین 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 کہے آپ نے ایسا کیوں کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغیم عنفو عبد ادرکا رمضان ادخل علیہ رمضان فلم یقفر لہو دراصل جبریل میرے پاس کھڑے تھے اور میں بددعا کر رہے تھے کہ آدمی ظلیل اور رسوہ ہو جائے رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی بخش نہیں کروا پاتا ہے یہ روایت بتلا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو سب سے پہلے ہم اس چیز کا احساس کریں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت آپ کو مل گئی ہے تو اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں گے آپ کیسے نعمت کا شکریہ آپ ادا کریں گے اس نعمت کا شکریہ سب سے پہلے ہم رمضان کی روزے رکھیں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ بھی بیمار نہیں ہیں جو لوگ بھی سفر میں نہیں ہیں اسی طریقے سے یہ عورتیں حمل میں نہیں ہیں جو عورتیں دودھ نہیں پلا رہی ہیں اپنے بچوں کو شریعت نے کچھ لوگوں کو رخصت دیا ہے ان کو چھوڑ کر کے جو بالد ہیں عاقل ہیں سمجھدار ہیں چاہے مرد ہو یا عورت شریعت نے کہا ایسے لوگوں کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے فرد ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تیراسی میں نے پڑھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم اللہ نے کہا روزہ فرد ہے کتبا فردہ یہ رمضان کا روزہ فرد ہے سنت اور نفل اور مصطحب نہیں ہے کہ رکھو تو ٹھیک ہے نہیں تو چل جائے گا کوئی اپشن نہیں آپ کے پاس آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اور ہمیں نہیں ہم سے پہلے امتیوں پر بھی فرد قرار دیا گیا تھا اسی طرح قرآن کریم نے سورہ بقرہ ایک سو پچاسی نمبر کی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ نے فمن شہدہ منکم الشہرہ پلیسوں جو اس مہینے کو پا لے الحمدللہ ہم نے پا لیا اس مہینے کو تو اس مہینے کے پانے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے نعمت دی ہے اس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں یہ قرآن نے ہمیں بتایا صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث شراوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بنیہ لیسلام علیہ خمس اسلام کی بنیات پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے کیا ہے پانچ چیزیں شہادت اللہ الہ الا اللہ پہلی چیز ہے کلمہ شہادت کی گواہی دینا الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں جتنے لوگ بھی آج جمعہ کے اندر موجود ہیں سب کے سب کلمہ شہادت کی گواہی سب نے دی ہے اب اقام الصلاح اسلام کی بنیادوں میں سے دوسری بنیاد کیا ہے نماز قائم کرنا اطاع الزکا تیسری کیا چیز ہے زکاة دینا چوتی کیا ہے سوم رمضان رمضان کا روضہ رکھنا یہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اور یاد رکھئے اگر کسی بھی رکن کو ڈھا دیا جائے تو گویا کہ اسلام کو ہم نے ڈھا دیا ہے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ رمضان کے روضے ہمارے لئے فرد و ضروری ہیں رمضان کے روضے اگر ہم رکھتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے بڑے خوشنصیب ہیں جس ماہ مقدس میں روضہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اپنے زبان کو برائیوں سے گناہوں سے گالی گلوز سے بچا کے رکھتے ہیں یہ کتنے خوشنصیب ہیں آئیے کتاب و سنت کے چند لائن کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اگر آدمی روضہ رکھتا ہے تو روضہ انسان کے لئے بخشش کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے ہاں عجرِ عظیم کا ذریعہ بھی ہے اللہ نے قرآنِ کریم سورة الحزاب سورة نمبر تیس کی آیت نمبر پینتیس میں وعدہ کیا والصائمین والصائمات اللہ نے کہا چاہے روضہ رکھنے والے مردوں ہوں چاہے روضہ رکھنے والی عورتیں ہوں آگے چل کے اللہ نے کہا عبداللہ لہم مغفرتوں و عجر عظیم اللہ نے ان کے لئے مغفرت بخشش اور بہت بڑا ثواب عجرِ عظیم جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے تو بڑے خوشنصیب ہیں کہ اللہ نے بخشش کا بھی وعدہ کیا ہے اس رودے سے اور بہت بڑے ثواب کا بھی وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اسی طرح روضہ اس کا عجر و ثواب کتنا ہوگا ہم اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اس کی نیکی کتنا ملے گی کتنا عجر ہے بغیر حساب کے ہے دیکھئے حدیثِ قدسی سعی بخاری کتاب السوم کی ایک ہزار نو سو چوراسی نمبر کی جو روایت ہے انیس سو چوراسی نمبر کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نم حدیث کے راوی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کل عمل ابن آدمہ اللہ کہہ رہا ہے قال اللہ حدیثِ قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے قل عمل ابن آدمہ لہو اللہ السیام آدم کے جتنے بھی عمال ہیں جتنی بھی نیکیاں آدم کی اولاد کرتی ہے لہو اس کے لئے ہے فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا ہے فرشتے نیکی لکھتے رہتے ہیں اللہ السیام مگر روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَجْزِبِهِ روزہ بندہ میرے لئے رکھتا ہے کتنا عجر و ثواب اس کا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا میرے پاس اس کا عجر و ثواب ہے اندازہ لگائیے کتنا خوش نصیب ہے ایک روزہ دار کہ اتنا عجر ہے جس کو ہم لیمٹ میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیمٹ ہے یہ تعداد ہے یہ گنتی ہے کاؤنٹنگ ہے ہم بتا نہیں سکتے ہیں اسی طرح روزہ اتنا خوش نصیب ہے روزہ رکھنے والا کہ روزہ رکھنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے جس طرح ایک سپاہی ایک فوجی اپنی حفاظت میدان جنگ میں کرتا ہے کہ دشمن مجھے مار نہ دے جان سے ایسے ہی روزہ رکھ کر کے انسان گناہوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے جہنم سے اپنی حفاظت کرتا ہے صحیح بخاری کی یہی روایت اس میں آگے ہے ابو حریرہ حدیثی کراوی ہیں اللہ کے نبی نے کہا روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ نہ تو گالی گلوچ مو سے نکالے گالی گلوچ کے الفاظ نہیں نکلنا چاہیے نہ شور شرابہ کرے چیخے اور چلائے اگر کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے کوئی آپ سے قتال اور لڑائی کیلئے تیار کتا ہے تو آپ اتنا کہہ دے انیسائی من انیسائی من میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں گویا کہ روزہ کتنے فضیلت کی بات ہے کتنے عجر و ثواب کی بات ہے کہ روزہ انسان رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے اور گلتیوں سے بچا لیتا ہے روزہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو شام کے وقت اس کے میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے میدے سے ایک بو آتی ہے میدے سے ایک بو آتی ہے کیونکہ دن بھر روزہ رکھا ہے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس کا میدہ خالی ہے اس سے بو آتی ہے وہ بو اللہ کے نزدیک کسطوری مشکہ امبر دنیا کا جو ایک نمبر کا خوشبو ہے وہ بو اللہ کے نزدیک خوشبو کسطوری سے بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی لخلوف فمصائب اطیب عند اللہ من ریح المس اللہ کی قسم نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدی محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے نبی قسم کھا رہے ہیں یعنی اللہ کی قسم کھا کر کے بتا رہے ہیں کہ روزے دار کے موں کی جو بو ہوتی ہے یا اللہ کے نزدیک مشکہ امبر کسطوری کے خوشبو سے بہتر اور پاک ہے اندازہ لگائیے غور کیجئے بعض لوگ اس حدیث کو غلط سمجھتے ہیں شام کو مسواق نہیں کرتے ہیں کہ مسواق کر لیں گے تو خوشبو بدبو ختم ہو جائے گی یہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے مسواق تو اللہ کے رضا کے لیے موں کی پاکی کے لیے بہترین چیز ہے اللہ کے نبی روزہ رکھ کر کے کسرس سے مسواق کیا کرتے تھے مسواق منا نہیں ہے یہ میدے کی بدبو ہے آپ کتنا ہی مسواق کریں گے آپ اگر روزے سے ہیں تو وہ بدبو آپ کے میدے کی ختم نہیں ہوگی اس کی فضیلت بتائی جاری ہے اس کی اہمیت بتائی جاری ہے اور یہ صرف روزے دار ہی اس اہمیت کو پا سکتا ہے اندازہ لگائیں آپ غور کریں کہ اتنی ساری فضیلتیں روزے دار اللہ کا بھی آئی پی مہمان ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ نے کل قیامت کے دن اس کے لئے ایک بھی آئی پی گیٹ تیار کر رکھا ہے ایک خاص گیٹ جسے باب الرعیان کے نام سے ہم جانتے ہیں صحیح بخاری صحیح بخاری کتاب السون کی ایک ہزار نو سو چھانبے نمبر کی جو روایت ہے اس حدیث کے اندر صحل بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَابًا يُقَالُ لَهُ رَيَّانِ جنت میں ایک گیٹ ہے اس گیٹ کا نام اس دروازے کا نام ریان ہے يَدْخُلُ مِنْهُ السَّائِمُونَ صرف روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے اس کے علامہ کوئی بھی نہیں داخل ہوگا حدیث کے الفاظ ہیں کہا جائے گا اَحِنَ السَّائِمُونَ اللہ آواز لگائے گا اللہ کہے گا آواز لگانے والے سے آواز لگاؤ میدانِ حشر میں لوگ رہیں گے انتظار میں اب جنت میں جانے کی باری ہے کساب و کتاب کے بعد اللہ کہے گا آواز لگاؤ اَيْنَ السَّائِمُونَ آواز لگائی جائے گی کہاں کہاں روزے دار ہیں کہاں روزے دار ہیں روزے دار آئیں گے اس کے بعد روزے دار کو آنے کے بعد کہا جائے گا یہ تمہارے لئے باب الرئیان ہے اس گیٹ سے تم ہی جاؤ گے فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ حدیث کے الفاظ ہے کہ ان کے علامہ کوئی اس گیٹ سے داخل نہیں ہوگا فَإِذَا دَخَلُ أُغْلِقَا جب یہ داخل ہو جائیں گے روزے دار تو اس گیٹ کو بند کر دیا جائے گا فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ اس کے بعد کسی کو بھی اس سے انٹری نہیں ملے گی اندازہ لگائے بور کرے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں روزے کی روح کو لے کر کے چلتے ہیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ روزہ جو ہم برداشت کرتے ہیں روزہ ہم رکھتے ہیں تکلیف اور مصیبت کو سہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ آپ کی شفاعت روزے کے دریئے سے کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الترغیب والترہیب کی ایک ہزار پانچ نمبر کی روایت ہے اللہ معلوانی نے صحیح قرار دیا اس روایت کو روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے قرآن اس کا تعلق راہ رمضان سے ہے ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے دیکھئے بہت خاص تعلق اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے یہ قرآن قرآن کے بارے میں آپ سمجھ لیں اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن دنیا کی سب سے بہترین کتاب آسمانی کتابوں میں سے سب سے بہتر اور آخری کتاب نازل اللہ نے کب کیا سب سے بہترین مہینے میں رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں جو سب سے بہترین رات ہے لیلت القدر کی رات ہے اس رات میں نازل کیا اللہ نے قرآن میں دونوں بات کی شہدت دی ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن خدل لنناس و بینات من الہدہ والفرقان اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے روزہ اور قرآن رمضان اور قرآن زبردست اس کا تعلق ہے دونوں کا آپس میں بڑا مضبوط رفت ہے اللہ نے کہا قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا قرآن انسانیت کے لئے ہدایت ہے کوئی بھی شخص ہدایت کی نیت سے قرآن کو پڑھے گا اسے سچی چیز مل جائے گی اور ہدایت اور حق و باطل کی وضاحت کے لئے اس میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں قرآن اللہ نے کہا لوہ محفوظ سے بیت العزہ میں ایک سات میں نے اسے لیلت القدر کی رات میں اتارا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیش سالہ کی زندگی میں وقفے وقفے سے یہ قرآن اتارا گیا دھیرے دھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تو قرآن اس کا تعلق بہت کیا رہا ہے اس لئے ہمیں ماہ رمضان میں روضوں کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی احتمام کرنا ہے کسرت کے ساتھ قرآن کریم کو پہنا ہے ترمزی کی دو ہزار نو سو دس نمبر کی جو روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نو حدیث کی راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہا اے لوگو قرآن کریم پڑھو اے لوگو قرآن کریم کی چلاوت کرو قرآن کریم کی چلاوت کرنے سے یہ فائدہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قرآن کریم سے ایک حرف بھی آپ نے پڑھ لیا آپ کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہے اگر کوئی سورة البقرہ کھولتا ہے اور پڑھتا میں یہ نہیں کہتا ہوں بلکہ اگر آپ نے بھی اللہ کی کتاب سے کھول کے پڑھا تو آپ کو ایک نیکی نہیں آپ کو تیس نیکیاں ملیں گی الف حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے گویا تین حرف آپ نے پڑھ لیا ہے اس لئے قرآن کریم ہمیں کثرت پڑھنا ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا صحیح مسلم کی تیرہ سو سہتیس نمبر کی جو حدیث ہے ابو حریرہ حدیث کے راوی ہیں اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِفَعًا لِيَا صَحَابِهِ لوگو قرآن پڑھا کرو صرف رمضان میں نہیں قرآن پڑھا کرو بارہ مہینے کیونکہ قرآن کل قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لئے شفارش کریں گے قرآن شفیعًا لِيَا صَحَابِهِ اس کی شفاعت ہوگی قرآنِ کریم کی قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ ہم جتنا اپنے گھروں میں پڑھیں گے اتنا اللہ کی رحمت اور برکت کا نجول ہوگا اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب والی ایمان کی آٹھ سو ستر نمبر کی سات سو اسی نمبر کی روایت ہے لَا تَجْعْلُوا بِيُوتَكُمْ مَقَابِرَا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْفُرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَوْ فِي سُورَةُ الْبَقْرَا اگر گھروں میں ہم سورة البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اس گھر سے شیطان کو بھگا دیتا ہے شیطان ایسے گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس میں سورة البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صحیح بخاری کی پانچ ہزار ستائیس نمبر کی روایت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے راوی ہیں اللہ کی نبیل فرمایت تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھتا اور سکھاتا ہے ایک روایت میں اِنَّ اَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانَ وَعَلَّمَهُ پانچ ہزار اٹھائیس نمبر کی روایت ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھتا ہے اور سکھاتا ہے یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن کو کسرت سے پڑھنا ہے کیونکہ قرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان میں قرآن کا نضور ہوا ہے حدیث کی الفاظ بتلا رہے ہیں سعی مسلم کتاب السوم کی ایک ہزار نو سو دو نمبر کی حدیث دیکھیں آپ جبریل ایمین آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ معارضہ ہوتا تھا اللہ کے نبی قرآن کریم پڑھتے تھے ہر سال ہر رمضان میں جبریل آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے گویا کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس میں ہمیں قرآن کو کسرت سے پہنا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی خیر اور بھلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے آپ سے زیادہ خیر اور بھلائی کرنے والا کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی سخاوات اس وقت بڑھ جاتی تھی جب جبریل ایمین آپ سے ملاقات کرتے تھے جبریل رمضان کی ہر رات کو آتے تھے یہاں تک کی پورا رمضان ختم ہو جاتا تھا آتے تھے جبریل تو کیوں آتے تھے اس لیے آتے تھے اللہ کے نبی اپنا قرآن پیش کرتے تھے پڑھتے تھے جبریل اسے سنتے تھے اس لیے جبریل ایمین خصوصی طور سے آتے تھے جب جبریل ایمین آپ سے ملاقات کرتے تھے آپ اتنا بھلائی اور خیر میں تیز ہو جاتے تھے جیسے تیز تندھامائیں چلتی ہو اس طرح خیر اور بھلائی کے کام میں آپ حصہ لیا کرتے تھے پتا کیا چلا رمضان اور روزے سے قرآن کا بڑا گہرہ تعلق ہے لیکن قرآن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھا کریں اللہ نے سور مزمیل آیت نمبر چار میں کیا کہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہئے آج بہت افسوس یہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تراویر میں قرآن سنتے ہیں لیکن تراویر ہم نے گنٹی بنا لی ہے کہ ہم نے تراویر پڑھ لی ہے بہت تیزی کے ساتھ قرآن کریم کو سنا جاتا ہے بات بات دگوں پہ ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ یا لیمون اور تالیمون کے علامہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک حافظ بڑے خرارٹے کے ساتھ بڑی تیز تراری کے ساتھ کہ مجھے اتنی رکعت پڑھانی ہے مجھے اتنا قرآن ختم کرنا ہے اس کے ساتھ وہ چلتا ہے اور قرآن کے جو اصلیت ہے وہ روح ختم ہو جا رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہئے ہمیں سکون اور اتنان کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے اسی طریقے سے قرآن پڑھتے وقت ہمارا طریقہ یہ ہو کہ قرآن کو ہم خوبصورت آواز میں پڑھیں خوبصورت آواز میں اپنی آواز کو خوبصورت بنائیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کی نبی نے اشارت فرمایا اگر قرآن کو پڑھتے وقت کوئی خوبصورت آواز نہ بنائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں ہماری اور آپ کی کوشش اللہ کی کتاب کو خوبصورت آواز میں بہترین آواز میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی طرح قرآن کے لئے ایک حق یہ بھی ہے قرآن کو ہم پڑھیں بلکل اس کے ایک ایک حرب پہ نیکیاں ہیں قرآن کی سب فضیلتیں ہیں لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ قرآن کو صرف پڑھنا پڑھنا نہیں ہے قرآن کو سمجھنا بھی ہے سور محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا کیا ان کے دل پر طالع لگ چکے ہیں قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں تو گویا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے قرآن کو سمجھنا بھی ہے قرآن کو ہمیں زندگی میں نافذ بھی کرنا ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو نقصان کیا ہوگا آپ نقصان سن لیجئے قرآن ہی اس نقصان کو بتاتا ہے سورة الفرقان کھولیے سورة الفرقان میں کیا اللہ نے کہا اللہ نے کہا اِنَّا قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُودًا وَقَالَ الرَّسُولُ قَلْ قِيَامَتْ کے دن رسول استغاثہ دائر کریں گے رسول شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اندازہ لگائیے دور کیجئے سورة فرقان سورة نمبر پچیس آیت نمبر تیس ہے یہ قیامت کے دن رسول شکایت کریں گے اگر ہم نے قرآن کو پڑھا پڑھا سمجھا نہیں قرآن پہ عمل نہیں کیا قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتاب کو مقدم کر دیا یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے لئے قیامت کے دن بجائے شفاعت کے بجائے قرآن سے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے قرآن کو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کا خیال کرنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا روزہ ہم نے رکھا تو روزہ کہے گا اے رہا اللہ اس نے کھانے پینے کو چھوڑا اس کو بخش دے قرآن کہے گا منعتہ النوم باللین اے اللہ رات کو قرآن یہ پڑھتا تھا اس کو بخش دے حدیث کے الفاظ فیشفعان دونوں پہ شفارس قبول کر لی جائے گی یہ خوش نصیب ہے روزہ رکھنے والے قرآن پڑھنے والے لیکن بڑے بدنصیب ہیں جو لوگ رمضان کا مہینہ پا کے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں ایک حدیث سن کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں ایک حدیث سن لیجئے ایک حدیث سنا کے بعد ختم ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا بڑے بدنصیب ہیں رمضان کا مہینہ پا کے بھی جوان بھی ہیں ہٹے کٹے بھی ہیں تب بھی ہیلا بہانہ بنا کے روزے نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگ کتنے بدنصیب ہیں اس حدیث سے اندازہ لگائیں صحیح ترغیب اور ترہیب کی یہ روایت ہے ابو امام الباحلی کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں سو رہا تھا دو فرشتے آئے بازو سے پکڑ کے مجھے لے گئے پہاڑی کی طرف اس آج آپ اس پہاڑی پہ چڑھئے کہا اللہ کے نبی انہیں کہا میں تو نہیں چڑھ پاؤں گا کہا چلی ہم چڑھاتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں جب پہاڑی پہ میں چڑھا تو وہاں میں نے کیا دیکھا اذن بے اسواتن شدید آ چیخنے چلانے کی آہو بقا کی آواز آ رہی تھی میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ کہا جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی آواز ہے یہ جہنمی ہے چیخ اور چلانے کی آواز ہے کہا اچھا یہ جہنمی ہے کہا اس کے بعد اذن تلقا بھی مجھے اور آگے لے کر کے گئے فَإِذَعَنَا قَوْمٌ مُعَلَّقِينَا بِعَرَاقِبِهِنْ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا جیسے بکرے کو کاٹتے وقت لٹکاتے ہیں الٹا لٹکا دیا ٹانگوں کے پر لٹکا دیا گیا اور ان کے بانچوں کو چیرا گیا ہے خون بہ رہے ہیں میں نے کہا ماں ہاولائے کون سے مجرم ہیں ان کو الٹا لٹکا کے ان کے باچوں کو کاٹا گیا کون بہ رہے ہیں یہ وہ بدنصیب ہیں رمضان کا مقدس مہینہ پانے کے باوجود روزے کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے رمضان بھی بکھایا پیا کرتے تھے پتا چلا اگر ہم روزے رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں خوش نصیب اور اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو اتنے بدنصیب ہیں اتنے بدنصیب ہیں جس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے ہیں اللہ سے اب دعا کریں جو بھی بات کہی گئی سنی گئی اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں سمجھنے عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اب تک جو رمضان گزر چکے ہیں ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہے اللہ اسے قبول فرمالے اللہ جو واقعی ایام ہیں اللہ صحت اور تندرسی کے ساتھ اللہ ہمیں زیادہ زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گئے انہیں شفاء کامل اور ناجل عطا فرمائے اللہ ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ہمارے آخری وقت جو ہو تو ہمارے زبان سے قلم لا الہ الا جاری ہو اللہ میدان حشر کی تمام پریشانیوں سختیوں سے ہماری افادت فرمالے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حضر کوسر کا پانی عطا فرما اللہ ہمارا زل قیامتگی دن ہمیں سیلے ہاتھ میں تھما اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچھا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رکھلال